اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں محضرت اور محقم ازبان سلطان شاہ اس دن موجود ہے لاہور کے حلقہ این اے ایک سو انیس میں یہ حلقہ نیا حلقہ بنایا گیا اس سے پہلے لاہور شہر میں قومی اسمبلی کی نشستہ تیرہ تھی جو اب چودہ کرتی گئی ہے دو در اٹھارہ میں یہ حلقہ دو مختلف حلقوں کے اندر شامل تھا این اے ایک سو انیس جو این اے ایک سو تیس اور ایک سو اٹھائیس میں شامل تھا اس مرتبہ یہ نیا حلقہ بنایا گا اس حلقے کا نام این اے ایک سو انیس ہے اور یہاں سے اس وقت کی اطلاعات یا مطابق دو اہم شخصیات ہیں جو متے مقابل ہیں جسے پاکستان مسلمی نواز کی چیف اورگنیزر مریم نواز ہیں تبکہ استقام پاکستان کے صدر عبدالعیم خان بھی اتر رہے ہیں طریقہ انصاف کو کون اہم رہنمہ اس بدان سے اترے گا اس کا فیستہ ابھی ہونا ہے آج اس حلقے میں عوامی راہ جانیں گے لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ کس جماعت کو ووٹ دیں گے کیونکہ انتخابات کا پروسس جو ہے پاکستان میں جنرل انتخابات کا اس کا آغاز ہو چکا ہے تاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے ہیں یہ پروسس مکمل ہونا ہے اور اس کے بعد آٹھ پروری کو ملک میں جنرل انتخابات دھوں گے حلقہ انہیں 119 باغوان پورا سنگ پورا گڑی شو کا کچھ علاقہ اس کے علاوہ گجر پورا اس میں شامل ہے اور جو پاکستان اور انڈیا کا بارڈل ایریا بنتا ہے لاہور شہر میں اس کا بھی حصہ اس حلقے میں شامل ہوتا ہے یہاں کی عوام سے جانیں گے کہ وہ انتخابات میں کس کو ووٹ دیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں؟ بہت شکر آزار ادھر کی رہائشی ہے؟ ہاں جنرل گھڑی شکر کس کو ووٹ دیں گے؟ تریکلہ بائک تریکلہ بائک کو؟ ہاں جی کیوں؟ بھائی جانو کوئی تو سلامی آنا چاہیے نا؟ اس لئے آپ ووٹ دیں گے؟ ہاں جی ٹھیک ہے آہ یہ ووٹ دیں گے آپ ادھر کی رہائشی ہے جی؟ ہاں جی بولے کس کو ووٹ دیں گے؟ نماز شریف کو دیں گے؟ وہ جس کو ورزی ٹکٹ دیں گے؟ نہیں پندہ صحیح ہوگا جس کو ٹکٹ دیں گے وہ غلط پندے کو ٹکٹ دیں گے دیتے ہی نہیں ہیں وہ؟ نہیں کچھ غلط بھی فیصل ہو جاتے ہیں پارٹی میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہنڈر پرسینٹ تو کوئی بھی نہیں ہوسکتے ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ نونلی کے وقت میں کاروں باہر میں ریل پیل ہوتی ہے یہ جو لڑائی جگڑے ہیں یہ کم ہے اور امن رہتا ہے چلتے ہیں آپ کتنی امار ہے آپ کی انجم resposta ہوتا ہے جس کو ورس بٹھیں گے کس کو کیوں بھائی؟ اسے میں گران کیلئیں جوں 듬ین 17 کھاتے بھی pessoas کھاتے بھی اور گھاتے بھی یہ ہے یہ طicket جمعت ایسے آپ یہ ان کے لئے جب آئے شو یہ آپ سنو رہا ہے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں جو یہاں کا کریں ہوں گے ان سے رائے لینا ضروری ہے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر کس کو ووٹ دیں گے آپ یہاں کی رہائشی ہیں تو یہاں پر الیکشن ہو گا کس کو ووٹ دیں گی اب تک سوچا نہیں کون کوئی بھی نہیں دیتا مجھے تو نہیں ملی ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں کوئی جوب پندرہ سال ہو گئے میں بھی بیٹھتے رہی جوب نہیں ملی تو اب یہاں سے آپ کے سلکے سے مریم نواز لڑی ہے اللہ تعالیٰ سانیہ کریں کوئی اچھا ہی آئے جو بھی آئے تو آپ پر ووٹ کا تو آپ نے فیسٹا کیا نہیں ہے وہ کریں گے نا پہلے اچھا جوب کی کمیٹمنٹ کریں گے پھر آپ ووٹ کی کمیٹمنٹ کریں گے یہ بھی ٹھیک ہے یہ مفتی کو سن رہے ہیں آپ لوگوں کی اور یہ خاتون نے کہا کہ پہلے ہمارے ساتھ جوب کی کمیٹمنٹ کی جائے گی تو پھر آپ ووٹ کی کمیٹمنٹ کی جائے گی یعنی ووٹ کمیٹمنٹ پہ دیا جائے گا ضمیر کی آواز پہ نہیں دیا جائے گا کیسے ہو بھائی ادھر کے رائیسی ہو تو کس کو ووٹ دینا الیکشن ہو رہا ہے اے ووٹ شیئر کا انشاءاللہ شیئر کا کیا وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے تب ہلا تو سٹیبل دینا بھی دیکھیں کیا آلات ہوئے ہیں بزاروں کے آلات دیکھیں آپ لوگ بڑا رشت بڑا ہوا یار یہ اس کو آپ رشت کہہ رہے ہیں نہیں ہے سرجی سناٹا ہے کاروبار ہے ہی نہیں ہے نہیں چل رہا کہ پا سے بیٹھ رہے ہیں تو اس دور میں چل رہا تھا الحمدللہ اس لیے آپ شیئر کو موٹ دینا ہے الحمدللہ یہ ووٹ شیئر کا یہ ووٹ شیئر کا یہ یہ گفت کو سن رہے ہیں لوگوں کی حلقے کی عوام کی رائے جان رہے ہیں انترے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا رائے دیتے ہیں اسلام علیکم یہاں کی رہائشیاں جی جی کس کو ووٹ دیں گے اس حلقے میں امران خان کو کیا وجہ یہ اچھای ہے بھائیٹا کام اچھی کیا révنا کریں کون ہے امیدوار اور امران خان کو یہاں پہ ہیں انکال کا دوسرا ہے اس ہلکے کی بات کر رہے ہیں این ایک سوالنس آپ اس ہلکے کی ہیں این ایک سوالنس لیکن مریم کو دے رہی ہے پہلے نوازی کو سب خود بھی آتے رہے ہیں اب مریم لڑی ہے یہاں سے آپ نے ووٹ اس کو دے رہا ہے آپ نے مریم کو دے رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے دوست یہ گفت کو سن رہے ہیں کیسے بھائی؟ شکر لگا آپ ادھر کی رہائشی ہو آپ؟ ہاں جی تو بگاڑ گیا ہلکہ این ایک سوالنس بنتا ہے آپ کا؟ نہیں نہیں ایک سوالنس میں نہیں کونسا بنتا ہے؟ ایک سوالنس ہے وہ تو پی پی ہوا نا؟ ہاں جی تو کون ہے لیکشن لڑا آپ کے ہلکے سے؟ وہ ہے راشد ہے راشد ہے نہیں نہیں تو رویل ازگر ووٹ کس کو دیں گے؟ رویل ازگر کو دام لکھا کیسے ہیں آپ؟ یہاں کے رہائشی ہیں آپ؟ تو اس ہلکے میں کس کو ووٹ دیں گے؟ ہلکہ میں ون ٹو فائد ہے ون نائن ہو گیا نیا ہلکہ یہ ون نائن اور جو پی پی اکسو سو سرتالی ارتالی تھی وہ بھی چینج ہو گئی ظاہری بات ہے سارے نام چینج ہو گئے نا؟ یہاں سے سنے مریم نوال لڑی ہے الیکشن اور استقام پاکستان سے عبدالعلیم خان لڑے ہیں میڈم کو دیں گے طریقہ انصاف کا ابھی تک بتا نہیں ہے کون لڑا ہے وہ اس کا پتا نہیں ہے آپ میڈم کو دیں گے؟ میں میڈم کی ووٹ دیں گے کیا وجہ؟ وجہ ہے ہم ان کے شروع سے سپورٹر ہیں نا جی؟ تیرے کی انصاف ختم ہو چکی ہوئی ہے نہیں یار ختم کیسے ہو بھائی؟ کان صاحب چلے گے کانی ختم نہیں یار ہے آپ یہاں کے رہے ہیتی ہیں؟ یہ بات کرنے بھرمان جی بلکل یہی ووٹ ہے آپ کا؟ بلکل یہی ووٹ ہے تیرے کی انصاف ختم ہو گئی آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ نون لیگ کیا وجہ کیا ہے؟ نون لیگ کام اچھے کرتی ہے اچھے کرتی ہے یہ یہاں کی ہے یہ تو ٹھیک اچھی بات ہے خان صاحب کہتے ہوتے تھے سڑکوں سے قومیں نہیں بنتی اور آج یہ جو میٹرو دیکھ رہے ہیں آپ یہ نون لیگ کی ہی پر ہونے بنتا ہے تو انہوں کی اپنی حکومت یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ واقعہ ہی قومیں سڑکوں سے ہی بنتی ہے سڑکوں سے بنتی ہے ملچ دے آپ نے ان کو ووٹ دیا بلکل اسلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ اسی علاقے کی رہائشی ہے بھائی؟ انہیں 119 بنتا ہے آپ کا حل کا میں سیاست میں تعلق نہیں رکھتا ووٹ تو دینا ہے نا؟ انشاءاللہ سلامی ووٹ دوں گا سلامی ووٹ دیں گے؟ مولویوں کو دوں گا؟ کوئی بھی مولوی آجائے اس کو بھی دیکھنا نہیں ہے کہ وہ کون ہے؟ مولوی ٹھیک بھی ہے مولوی ٹھیک بھی ہے؟ جو صحیح ہوگا اس کو دوں گا مولوی کچھ یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے جو صحیح ہوگا اس کو دوں گا؟ بہت شکریہ آپ کا یہ گفت کو سننے سلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے کسی رہائشی آپ؟ جی یہاں کے یہاں اس حلقے میں کس کو ووٹ دیں گے؟ شیئر کو دیں گے؟ کیا وجہ آپ کے سامنے کتنے کام انہوں نے کروائے میں ہیں؟ مریم نواز اس حلقے سیلیکشن لڑی ہے اچھی بات ہے کیونکہ ان کے مقابلے میں ابھی تاک عبدالعی مخان ہے؟ وہ مشکل ہے وہ آئے اجسمنٹ ہو جائے گی تو اجسمنٹ کس کے حق میں ہوگی؟ وہ ظاہری بات ہے ملکے ان کے اپنے حق میں ہی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر اجسمنٹ ہوتی ہے تو عبدالعیم خان الیکشن لڑیں گے؟ مریم ہی آئے گی مریم ہی آئے گی حلیم خان آئے گا غریشو والی سائید غریشو تھوڑا صاحب اس حلقے میں بھی ہے یہ گفت کو سننے جی آپ لوگوں کی اور عوامی رائے اس وقت ہم جان رہے ہیں یہاں مقامی ہے ان سے پوچھ رہا ہے کہ وہ اس حلقے میں کس کو وورٹ دیں گے کچھ اور لوگوں سے بھی جانتے ہیں بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں بھائی جان کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر تو انتخابات ہو رہے ہیں ملک میں؟ وورٹ دیں انشاءاللہ کوئی دیں گے ان کی کارکری بہت سابق اچھی ہے بہتر ہے؟ کاروبار صحیح چلتا تھا؟ اب نہیں چلتا؟ انشاءاللہ ہم امیان صاحب آگئے ہیں اب کاروبار اور اچھی ہے اس لیے آپ انہی کو ووٹ دیں مریم نواز لڑیاں سے اچھی بات ہے یہ دو ہماری بہن ہے بڑی اس لیے آپ بڑی بہن کو سب ووٹ شارہے ہیں؟ حالی بہت شکریہ یہ گفتہ کو سوٹنے ہی جان رہے ہیں کہ بہت شکریہ جان رہے ہیں کہ لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ حلکہ N119 یہ ہلکہ جس سے ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ نیا بنایا گیا نئی سیڈ کریٹ کی گئی ہے یہ دو ہلکوں سے اس ہلکے کو بنایا گیا ہے لاہور میں پہلے تیرہ نشستہ تھی اب کامی سامنے کی چودہ نشستے ہوں گی کچھ اور لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کیسے بھائی ادھر کی رہائشی ہے آپ تو انتخابات ہو رہے ہیں بے شک ہو رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے آپ شہر کو کیا وجہ یہ ہلکی ان کا ہے ہلکی ان کا ہے انہوں نے یہ دیکھے کام اتنا کروایا ہے اور ان کا کام کروایا ہے اس لیے ہماری ابنواز یہاں پہ لڑنا چاہتی ہے الیکشن بے شک ہماری جان حاضر ہے ان کے لیے جان ہی حاضر کر دی جان تو اپنا نہیں رکھ لیں نہیں نہیں ووٹ ان کو دے دیں ووٹ بھی ان کو دیں گے جو کہیں گے وہ دیں گے ہم ان کو قربانی بھی دیں گے ان کے لیے ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ گفت کو سنوے ہیں لوگوں کی اور یہ اب ہم ہی رہا ہے جو ہم جان رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کر بھائی رہی سیاں بھی آنکہ ہاں جی ووٹ یہی ہے آپ کا جی اس کو ووٹ دیں گے ووٹ امران خان کو ووٹ امران خان کو اسی جگہ پہ ووٹ ہے آپ کا ہاں جی یہ امران لاہور کا ووٹ ہے ان کا اسی علکے کا یہ عوام عمران خان کو ووٹ دیں گے کچھ اور لوگوں سے بھی جانیں گے پوچھیں گے اس لیے موجود ہیں پاغبان پورا کے اس علاقے میں اور یہاں پہ عوامی رائے جان رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہ بھائی کیسے ہیں ادھر کی رائیسی ہیں چالیمہ لنگروڈ چالیمہ لنگروڈ کو ہلکا کونسا بنتا ہے آپ کا قومی اسمدی کا ہلکا پتا ہی نہیں ہے چلے کوئی بات دیں یہ عوامی رائے جان رہے ہیں لوگوں سے اور بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا رائے دیتے ہیں کامل اکو کیسے آپ اللہ دی رہنگروڈ یہاں کے لئے عائشی ہیں آپ ہاں جی انتخابات آرہے ہیں ہاں جی کس کو ووٹ دیں گے کسے نمی نہیں کیوں بس کیا وجہ کیا ہوئی پاکستان کیا ہو رہا ہے ریکنڈ دے جسی ریکنڈ دے جسی لوگ شاپنگ آرہے ہیں کمران ساڑھے بیٹھے ہیں سبھی تو نگران بیٹھے ہیں یہاں پناہ نہیں سوچی scriptures نے اندر یہ نے پھوٹ ھکاٹے انiszہہہ بیٹھے چکے ڈالے یوںры نق amend جانے پچھے ایک پچھے ایک پچھے ایک ، بیٹھے تو کوئی نبید風 لگ سب یہ اسرا ہے ہی ہے جی روناہ انہوں نے کہا نا یہ پاکستان بنیا ہے پاکستان نو جنہوں نے لٹنا ہے انہیں لٹے آنی جانا ہے کو اہی نبید امتی ہیں سارے نبی پاکستان یہ مکرمہ اچھے بڑھ کرنے تو اسی ووڈ نہیں دینا کالے جتا سی پہلے دیں دے نا نوازشری بنانا وہ نی دینا کس سے نمی دے نا کسے نمی دینا زایا کردینا زایا تو نہیں کرنا چاہیتا دینا ہی نہیں کسے نم سب تو نمبر ون وجہ کیے نہیں دے گئی ساری طریق خوڑ کے ویلو انتو ہی چھوٹے جامتے ہیں بہت چھوٹا میں زیادہ کو مدوک ہی زیادہ کو مجھے ویک ہے کوئی بندہ پوکھانی مریا کوئی انہیں انہیں مگیا ہی نہیں ہوندی تھی یہ توی ویلو چار بھی یونٹ واد گیا ہے گیا سواد گئی ہے پلان آباد گئی ہے اوہے تو ہی اکمران جی ہے اسے مرنا نہیں سارے انہیں جانا نہیں جی سارے انہیں مر دینا ہے سارے انہیں کچھ نہ اللہ نے بھی کہتے ہیں تو ہی اکمران بیٹھے تو وہاں اپنی نم کی دعا مالا دے رہے جی اس سے تو اسی ووٹ نہیں دینا چھیک ہے نفرد ہی ہو گئی چھیک ہے بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکہ ہے ادھر کے رئیسی ہے آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے بھائی چاہی ہے کہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے نہیں دینا تو چاہیے بھائی یہ بات غلط کر رہے ہیں لیکن اپنی رائے ہیں آپ کی اپنی رائے ہیں جو اچھا کام کرے وہ ہی ہے آپ کے خیال سے کون بیتر ہے میانو آشری صاحب اس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ ان کی بیٹی یہاں سے لڑی ہیں لیکن انشاءاللہ ان کو ووٹ دیں گے آپ بھائی رہائیتی ہے جی میں رہائیتی ہے یہی ووٹ آپ کا تو کس کو ووٹ دیں گے امران خان کو کیا وجہ وجہ یہ ہے کہ وہ اچھا بد ہے اور آپ دیکھ لینا کہ ساڑھی تین سال حکومت کرنے دی ہے ٹھیک ہے پورے پانچ سال بھی نہیں مکمل کرنے دی ہے تو سارے آج تک کوئی بھی پانچ سال نہیں کر سکا نہیں لیکن ایک پاکستان میں دیکھ لے کیا حالہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی وزیراعظم پانچ سال کی ہے کسی نے حکومت نہیں کسی نے نہیں کی لیکن اس کو تو موقع دینا چاہیے تھا اس کے ہاتھ اس کو اس کو کیوں دینا چاہیے تھا یہ بھی بتائیں یہ اماندر باقی سب کو بھی موقع دینا چاہیے تھا اماندر بند ہے موقع میں سے سب کو نہیں دینے چاہیے تھے سب کو دینے چاہیے تھے سب کو دینے چاہیے ہیں آپ پورے پورے اپنے پانچ من سال پورے کرتے ہیں ہاں جی سب کو دینے چاہیے پھر فیصلہ ہوتا ہے بلکل لیکن اب یہ ہے کہ جیسے عمران خان ہے اس کو موقع دیں آپ ٹھیک ہے دوبارہ دیں دوبارہ موقع دیں آگے اللہ ٹھیک کر لے گا بہت شکریہ یہ ان کی رائے ہیں جو ہم سن رہے ہیں اور آپ کو بھی سنوا رہے ہیں کہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں کیسے ہو بھائی ادھر کے رہائیشی ہیں آپ رہائیشی ہیں لوگ کے لئے ہیں کتنی عمر ہے میں ٹونٹی ٹھیک ہوں ووڈ بن گیا ہوگا ہے ہاں ووڈ بن گیا ہے کس کو ووڈ دیں گے ابھی دکھتا کوئی بھی نہیں کیوں یا کیا کرتے ہیں آپ میں لوگ کا سٹوڈنٹ فائنل لوگ کا سٹوڈنٹ ہے فائنل رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کانون بھی پڑھے ہیں سب کچھ سمجھ بھی رہے ہیں تو ووڈ کا فیصلہ ہی نہیں کیا یہ مد کی تکرین میں نے ووڈ دیں نہیں 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 ووڈ دنا چاہیے ہیں آپ کس کو بیتیں گے ابھی تک آپ نے کہتا آپ مجھے بنایا ہے وڈ دینا چاہیے ہیں اب جی فیصلہ آپ کا ہے آپ کس کو دیں گے میرا ابھی تک کوئی نہیں ہے کیونک پرسنٹیج میں 1% اوپر وہ اپنا چیزیں. انسانتے ہیں میں اللہ مرسولد کیانسے ہیں انسانتے ہیں۔ آج thats And accomplishment وہی پوائنٹ آگے پوائنٹ آؤٹ کی ہے جو چیز میں کہہ رہا تھا وہی سیم بات ہے لیکن بوڈ ضرور دیجئے گا جس کو مرسی دیجئے گا بوڈ ضرور دیجئے گا سلام علیکم آپ یہاں کی رہائشی ہے بوڈ بھی یہی ہے آپ کا بوڈ بن گیا آپ کا بوڈ ہی نہیں بنایا ہے بوڈ بن گیا ہے دینا نہیں ہے دینا ہی نہیں ہے بجہ کوئی اس قابلی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتے آپ کے کینڈیڈیٹس خان صاحب ہیں یعنی پی ٹی اے کو وڈ دیں گیا یہ رفت کو سن رہا ہے چوار لوگ اسے جان رہے تھے کیسے بھائی خیریت سے ہے شکر اللہ آپ یہاں کے لوکل ہیں رہائشی ہے انٹر ہی رہائشی ہے بوڈ بنا آپ کا ہاں جی بنا ہوگا ہے تو پھر کیا فیصلہ کیا آپ تو الیکشن ہو رہے ہیں کس کو وڈ دیں گے انشاءاللہ مسلمی لیکنون کو وڈ دیں گے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے اور اپشن کو ہی نہیں ہے نا کیکریٹس پا سب کو جمع لیا ہے طریق انصاف اپشن ہے پیپلز پارٹی اپشن ہے استقام پاکستان اپشن ہے جماعت اسلامی اپشن ہے طریق اپشن تھا ہے اپشن تھا ہے پر نوازری پسند ہے نوازری پسند ہے آپ کو اس لیے ہم ان کو وڈ دیں گے انشاءاللہ ان کی بیٹی الیکشن لڑی ہیں سلکے سے جو بھی لڑے گا شیئر کے نشان پر شیئر کے نشان پر ٹپا لگانا ہے آپ کو بہت شکریہ جی یہ گفت کو سننے اب لگ ہوگی سلام علیکم کیا حال ہے نیہائشی ہے بہت بھی ان Stellen وڈ بھی یہ ہیں پہنی اپنی کس کو وجہ کیا ہے پیٹی ای اپنی ک بھی کو کیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہی ہے کہ سب کو بکا ہوں پیٹی ای ایک کنڈیڈیٹ کوں ہیں یہاں پر ابھی تو وہ آنوز نہیں ہوا کا اکت corrupted کے انکر جمعار hiçbir اگر کنڈیڈیڈیڈیٹ نہیں ہویا کوئی فرمت کے سامل کنڈیڈیٹ نہیں دیں گے پھر وکنی دیں گے کیانڈیڈیٹ ہوگا تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ گفتی کو سن رہے ہیں آپ لوگوں کی اور عوامی رائے جان رہے ہیں کہ اس کو ووٹ دیں گے انتخابات ہونے حلقہ این ایک سو انیس اجسس میں اس وقت موجود ہیں اور یہاں سے عوامی رائے جان دیں گے کوشش کر رہے ہیں لوگ اس کو ووٹ دیں گے برگرام میں وقت تو ایک بریک پاپ بریک پاپ بریک پاپ بریک پاپ اس وقت لاہور کے حلقہ این اے ایک سو انیس میں اور یہ حلقہ جو رہے نیا حلقہ بنایا گیا ہے نئی سیٹ کریٹ کی گئی ہے لاہور شہر میں سے پہلے قومی سمبلی کی جو تیرہ نشستے تھی اب چودہ کر دی گئی ہے یہ حلقہ این اے ایک سو تیس اور ایک سو اٹھائیس کے درمیان سے کریٹ کیا گیا ہے اور یہاں سے ابھی تک کہ جو مہدواران سامنے آئے ہیں اس میں پاکستان مسلمین نواز کی شیف آرگنائزر مریم نواز ہے اور استقام پاکستان کے صدر عبدالعلیم خان ہے جبکہ ابھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان سے رائے لے کے سلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدل شکر بھی آئیسی آپ یہاں کے جن جی ریشی ووڈ بھی یہی ہے آپ کا جی تو کس کو ووڈ دینے کا فیصلہ کیا شیر کو شیر کو پھر کریں گے بڑا بڑا کچھا فیصلہ ہے یہ شیر کو کیا وجہ کیا ہے شیر کی کیا وجہ ہے وہ تاجر ہے اس کی وجہ سے کاروبار چلوا جاتے ہیں کاروبار وزیع ہو جاتا ہے چل جاتا ہے بلکل وزیع ہوتا ہے کاروبار ابھی تو ان کے بھائی بھی تو وزیراعظم رہے تھے تھے ابھی تو پشلی حکومت جو ہے نا ان کی چھوڑی ہوئی ساری پولیسی کر رہے تھے نا وہ تو وہ آپ اس لئے ووڈ دیں گے بھلا ٹھیک کر لیں گے ہاں جی تاجر برادری خوش ہوگی محشت کا بھائیہ چلے گا بہت شکریہ آپ لوگ کا یہ گفت کو سنوے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آپ یہاں کے رہائشی ہیں ووڈ بھی یہی ہے کس کو ووڈ دیں گے جو بھی آئے گا دے دیں گے کون اچھا لگتا ہے جو بھی آئے گا بس دیکھیں گے ابھی تک پیستہ نہیں کیا آپ نے مریم نواز یہاں سے الیکشن لڑی ہے نون لیگ سے اور عبدالعنیم خان ہے استقام پاکستان پارٹی سے اس کو مریم کو مریم کو ووڈ دے دیں گے یہ گفت کو سنوے آپ لوگوں کی اور عوامی رائے اس پر جان رہے ہیں کچھ اور لوگ سے جانتے ہیں بات کرتے ہیں مجھ سے سلام علیکم یہاں کے رہائشی ہے آپ ووڈ بھی یہی شکریہ اللہ تو کس کو ووڈ دیں گے پیستہ کیوں یہ پانا نہیں جنہا مردی جیتے جنہاں اللہ دیس ووڈتے تو اسی ووڈ بھی جیتا ہے ہاں جی اب کے میں جیتا ہے نہیں دیں گے کدھی نہیں دیتا پہلے دیں گے ہاں نہیں دینا آخری بھائی گھر دیتا سی تقریباً دس سال ہو گئے دوزار تیرہ چھو دیتا سی ووڈ اس تو بات نہیں دیتا دوزار تیرہ چھو کیوں دیتا سی پچھلی بھی تریقے لف بیک دوں دیتا ہی دوزار تھارہ تھی بھی دیتا سی ہاں جی تریقے لف بیک دوں دیتا ہی لیکن کسی پی ٹی آئی کسی دوسرے پندر نہیں دیتا تو ان دیڑا ہی نہیں ان دیڑا ہی نہیں دیل ہی نہیں کانتا ہاں ٹھیک ہے آپ رہیشی ہیں یہاں کے ووڈ بھی آپ کا یہاں رہیشتر ہے تو کیا فیشتہ کیا آپ نے ہم پی ٹی آئی کو ووڈ دیں گے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کا کینڈیٹ کون ہے یہاں پہ ابھی تو کوئی آنوس نہیں ہوا لیکن جو بھی ہوگا خان صاحب کی وجہ سے ہی ووڈ دیں جس کو بھی وہ کہیں گے ڈال دیں گے ہم اس کا بھول کیا ہم اسے سچا آدمی سمجھیں کینڈیٹ کو نہیں دیکھیں گے کینڈیٹ کو نہیں دیکھیں گے کینڈیٹ کو نہیں دیکھیں گے سیدھی سی بات وہ دے گا کینڈیٹ غلط بھی تو ہو سکتا ہے اب یہاں پہ ایک نون لی کا سپورٹر تھا اس نے بڑی اچھی بات کیا ہے وہ صحیح بات کی اس نے انہوں نے کہا کینڈیٹ غلط بھی ہو سکتا ہے کوئی پارٹی سو فیصد صحیح فیصلہ نہیں کرتی تو آپ پہ کینڈیٹ بھی کلتے ہو سکتا ہے پارٹی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس نے اس کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے انڈیپینڈڈ تو آپ بھی چور ہو سکتے ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں لیکن جو پارٹی کی پالیسیز ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی کام ہونا ہوتا جو پر آپ کا سربراہ ہے وہ جو چاہے گا انڈیپینڈڈ تو ایدھر آپ جب کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے کسی کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو دیکھنا تو ہے کون ہے کون ابھی تو نونسی کوئی نہیں نہ ہوگا اب پھر دیکھیں گے بھائی بہت شکریہ آپ کا یہ گفتگو سنوے آپ لوگوں کی جان رہے ہیں اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ یہاں کے رہائیسی ہیں کسی ہلکے میں آپ کا ووٹ ہے این ایک سوننس میں کس کو ووٹ دیں گے فیلال تو بھائی نونلی کے سوچا ہوا ہے اور بعد میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے ابھی تو ایسی وہ ہی جا رہا ہے ابھی تک وہ ہی چال رہا ہے پکے ہیں وہاں پہ پچھلے تقریبن جتنا بھی ٹائم دیکھنا ترتالیس سال میری ایج ہو چکی ہے تقریبن کی پہلی قومت میں نونلی کے سو کچھ نہیں کیا لیکن دوسری دو قومتوں میں نے بہت کچھ کی بہت کچھ کی ہے اس لئے سلطر رہتا ہے اس سسٹم تو جلدہ رہتا ہے لیکن جوہاں تک میری نالج ہے جو ترقیتی کام جو ان کے دور میں شروع ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہو کر کس لئے آپ انہی کو ووٹ دیں گے بہت شکریہ بھائی ری آئیسی آپ یہاں کے ووٹ بھی دری ہے کس کو ووٹ دیں گے کیوں بھائی بھائی بس ایسے ہی ہے منگاہی وغیرہ انہوں نے جب دوبارہ ٹرنور میں آئے ہیں منگاہی بہت زیادہ کی اس لئے خان صاحب نے نہیں کی تھی خان صاحب کے دور میں ان کے دور میں ڈبل ہو گئی ہوئی بلکل ہوئی اسی لئے پہلے ہم نواز شریف کو ووٹ دیں گے ان کو دیں دو دارہ اٹھارہ میں آپ نے کس کو دیا تھا نواز شریف کو دیا تھا تو پھر امران خان یہ قومت آگئی امران خان کی آگئی لیکن جب یہ شباز شریف وزیراعظم مانے تو وہ انگائی اور اوپر چلی گئی اس لئے آپ نے فیصلہ کہ میں ان کو ووٹ نہیں دے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ گفت کو سمعنے ہوامی رائے جان رہے ہیں آپ یہ ووٹر وہ ہے جو پاکستان ڈیموکاتک مومنٹ کی سولہ ماہ کی حکومت میں مہنگائی کی وجہ سے مانجوس ہوکے اس سمعنے نماز کو ووٹ نہیں دے گا اور یہ پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دے گا ہم ہی رائے جان رہے ہیں لوگوں سے بات کریں پوچھ رہے ہیں جو یہاں کے رئے ہائشی ہیں ان کی کیا رائے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کس کو ووٹ دیں گے کیسے ہیں بھائی؟ یہاں کے رئے ہائشی ہیں آپ؟ جی 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 ووٹ بھی یہی ہے انشاءاللہ کس کو دیں گے؟ ماندار آدمی ہے ماندار ہے مہنگائی بہت ہوگئی کر لے گا ٹھیک آپ رہائشی ہیں جی آگے ووٹ بھی یہی ہے آپ کا کس کو ووٹ دیں گے؟ عمران خان کو بس وہ کام کرنا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے یہ گفت کو سن رہے ہیں آپ لوگوں کی اور عوامی رائے اس وقت ہم جان رہے ہیں عوامی رائے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے؟ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس وقت پاکستان طریقے انصاف کا امیدوار کب تک اعلان نہیں ہو سکا لیکن پاکستان مسلمی نواز اور استقامے پاکستان پارٹی کے جو امیدواران ہیں ان کے امیدواران کا اعلان ہو چکا ہے ابھی یہ پروسس ہے الیکشنز کا یہ ابھی چلنا ہے ابھی کاغذات جام زدگی حاصل کیا جا رہے ہیں جمع کروائے جا رہے ہیں اس کے بعد ان کی سکروٹنی بھی ہونی ہے یہ واپس بھی لیے جانے ہیں سیٹلمنٹ بھی ہونی ہے ایک طرف خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ استقامے پاکستان پارٹی اور مسلمی نواز آپس میں سیٹ ایڈجشمنٹ کے لئے بھی تیار ہے تو یہ اس کا بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس حلقے پر سیٹ ایڈجشمنٹ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی کیونکہ استقامے پاکستان پارٹی کے عبدالعلیم خان بھی میدان میں ہیں یہاں پہ مسلمی نواز کی چیف اور عظیر مریم نواز بھی میدان میں ہیں انہوں نے اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک سو بیس سے بھی جو ہے وہ اپنا قاغذات انعادت کی جمع کروائے ہیں کہ چھوار لوگ اس سے بات کر رہے تھے السلام علیکم کیسے ہیں؟ ہدھر کے رہائشی ہیں آپ؟ آن جی ووڈ بھی یہی ہیں آپ کا؟ آن جی تو کس کو ووڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے؟ ابھی کوئی نہیں فیصلہ کوئی نہیں کیا کیا ہی نہیں؟ نہیں کیوں یار؟ سارے چھوڑا ہے سارے؟ کوئی تھوڑا کم ہوگا؟ سراجلک کو دین ہے ووڈ سراجلک جماعت اسلامی جماعت اسلامی ان کا کنیڈیٹ کون ہے یہاں پہ؟ ہاں جی کنیڈیٹ کون ہے؟ جو بھی جماعت اسلامی کا ہوگا آپ اس پہ مور نگا دیں گے؟ جو بھی جاں سراجلنا سوت میں بولتا ہے کہ ہمارے ملک میں سوت ختم ہو جائے گا تو ہمارا ملک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جس کا جماعت اسلامی کو بلتا ہے؟ شاید اسلام علیکم یہاں آپ یہاں کے؟ نہیں کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بگوانبورہ ادھر آئے ہیں تربورہ والی سائز درم بورہ کون سا حلکہ بنتا ہے؟ حلکہ بنتا ہے اس کا میرے حل سے علیم خان والا حلکہ بنتا ہے حلکہ بنتا ہے جو حالات میں دینا ہی نہیں ہے یہ تو خلط بات ہے ووڈ کسی کو بھی نہیں دینا ووڈ تو دینا چاہیے اس کو مرضی دیں ووڈ دیں گے بہت کچھ سمجھ نہیں آ رہی فیصلہ نہیں کیا تو ایسے کہیں کہ فیصلہ نہیں کیا یہ نہ کہیں کہ ووڈ نہیں دینا اگر آپ ووڈ نہیں دیں گے تو پھر الیکشن کے بعد وہ ہی کرتے رہیں گے جو ابھی کرتے ہیں یہ دیکھ لیں حال کیا ہو گیا بداروں کا تو یہ ہی آپ کہتے رہیں گے تو پھر کسی کو کہتا ہو سکیں گے آہ جی صحیح بات آپ رہائشی ہیں یہاں کے بورڈ بھی یہاں ہے آپ کا میں لامک بار روڑ کا رہائشی ہوں وہ اس ہلکے میں نہیں آتی اس ہلکے میں نہیں آتی وہ گڑی شو میں لگتا ہے گڑی شو میں آتی ہے وہ اس ہلکے میں نہیں آتی گڑی شو میں آتی ہے کیونکہ مین بازار یہاں پر آتا ہے اس کے علاوہ دیگر حصہ ہے وہ یہاں پر نیاد آگے بھی سلتے ہیں اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں عوامی رائے دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بریک دیتے ہیں بریک آز واپس سے تکس کی جاری رہے گی ساتھ رہے گی ناظرین بریک بار کرنا پھر آپ کو پروگرام میں کچھ آمیل کرتے ہیں ہلکہ این ایک سو انیس سی جس جہاں پہ ہم موجود ہیں اور عوامی رائے جان رہے ہیں کہ یہاں پہ انتخابات میں لوگ کس کو ووٹ دیں گے اسلام علیکم رہائشی آپ یہاں کی آپ کا بھی بنا ہوئے ہیں آپ کا بھی بنا ہوئے ہیں نہیں ابھی نہیں بنا میرا تو ووٹ تو بنوال لینا تھا آپ بنوالوں گی ایلیکشن آگئے بھائی سال بنوالوں گی کس کو ووٹ دیں گے عمران کان کو تکوشش ہے آگے دیکھیں کیا وجہ کیا ہے تبدیلی تبدیلی تو آگئی تھی کہاں آئی ہے ابھی سکول تو اکیرہ باندھ ہو جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو اب چہارے ہیں کہ آئے تبدیلی پیٹی آئی پیٹی آئی کا کانندیٹ کون ہے یہاں پہ اس پر تو نہیں بتا تو اگر کانندیٹ ہی نہ ہوا تو وہ تو جب دیں گے سازائر سے بعد ساری انفرمیشن لے گی دیں گے نا ٹھیک ہے بہت شکریہ اسلام علیکم کیسے آپ اللہ کا شکریہ یہاں کی رہائیشی ہیں آپ کی بلکل ووٹ کس کو دیں گے انواز شریف کو کیا وجہ ہے مجھو کئی ملک میں جو جب بھی گورنمنٹ آئی نون لے کی انہوں نے ترقیاتی کام کیا ہے روزگار چلا ہے اس لئے انواز شریف کو ووٹ تو تریکین صاحب اگرینڈیٹ کون ہے یہاں پہ لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں انہوں نے اگرینڈیٹ ہی آپ آنے دے رہے ہیں نہیں ہمارا گرینڈیٹ بڑا منبود ہے شیخ اسکر کام کرواتا ہے ہمارے بلا کریں یا حضرت اب سنے مریم نواز لڑ رہی ہے نہیں اس بار اس بار لڑ رہی ہے تین سال سے وہ ہی تین بار وہ ہی منتقل ہو رہا ہے ووٹ دیکھڑ ہو اس لئے میں میں ہیں ہوئرہ آپ رہائیش ہیں ہم jus جی ساں یہاں جو ہی ہے dwaڈ یہاں ہیں جو quickly وہ ہوں ہico وہ ہم نوازل میں بار've جی حال tragen دیکھا ہی رہت ہونے میں باروں دیکھر یہاں پہ ہم نے سالکے کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ šفانس کے آور پر朋غarde رہنے والے لوگ اپنید کرو آپ کو بات کر رہنے والے انہوں اپنید کون کو کیسے محور یہاں کی رہائشی ہیں آپ جی جی ووٹ بھی یہی ہے آپ کا جی تو کس کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے دیا ہے انشاءاللہ لبائک والوں کو دینا ہے ان کا امیدوار ہے ابھی تک ہاں ہے الحمدللہ تحریکی لبائک کے ساتھ ہیں نہیں تحریکی لبائک کا اس حلقے میں قومی اسمبلی کی نشست پر این ایک سو انیس میں کوئی امیدوار ہے ہوگا ہوگا ابھی تک آپ کو پتہ دیئے ہے نہیں کنفرم نہیں کنفرم تو اگر امیدوار ہی نہ ہوا ہے کیوں نہیں ہے اگر نہیں ہèneا ہے ہے یہ کنفرم کنفرم میخواد ہے یہ طریقی لبائک کا ووٹ دینجا ہم اللہ علیکب واللیکم اسلام باب کا ووٹ بنا ہو ہے و ابھی جو دین گے انشاءاللہ لین ووٹ 18 سال کی ہوگی تم ہم ہم مہنگگی معمار سے مالےان سے پوچھتے ہیں مالے کر چیزکو ووٹ دے گی آم یbran خان میں یاں اپنا فیصلہ بتائیں میں نے پڑھی پچھے پڑھیں پچھے ہمارے کس سے مران خانی ہوں دونوں کو دے دیں گے تو ووڈ ضائع ہو جائے گا کوئی بات نہیں ضائع کر دیں گے عمران خان کو دیں گے عمران خان کو دیں گے یہ اس علاقے کے رئیہ ہے آپ مغلپورا مغلپورا ہاں تو وہ اسی علکے میں آئے گے ہاں جی ہاں ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ گفت کو سن رہے ہیں آپ لوگوں کی اور امامی رائے ہم جان رہے ہیں پوچھنے لوگوں سے تو کیا رہا ہے بھائی کیسے ہو کدھر کی رہائشی ہیں آپ ہاں نہیں ووڈ بھی دری ہے ہاں نہیں تو کس کو ووڈ دیں گے جب بھائی کا بکت میں بتائیں گے اب تک فیصلہ نہیں کیا آپ نے قریب آگے نا الیکشن جب آئیں گے پھر دیکھیں جس دن الیکشن ہوگا ہاں اس دن فیصلہ کریں گے یہ بھی چیئی گا ہے کہ جس دن الیکشن ہوگا یہ اس دن فیصلہ کریں گے پہ یہ ووڈ کس کو دیں گے عوامی رائے جان دے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیسے ہو بھائی ادھر کے رہائشی ہو آپ ٹی وی ووڈ بھی آپ کے ادھر ہی ہے ٹی وی تو کس کو ووڈ دینا ہے یہاں پہ تو نون لیگ کا کبزہ ہے آپ نے کس کو دینا ہے یہ چھوڑے کس کا کبزہ ہے تحریک اللبائک آپ نے اللبائک کو دینا ہے کبزہ ان کا ہے کبزہ ان کا ہے لیکن یہ ہے کہ اب کئی پارٹیاں آگئی ہوئی ہیں لیکن جو جنہوں نے کام کروایا وہ نظر آرہے ہیں کس نے کروایا ہے نون لیگ نے کروایا ہے کہ آپ ان کو ووڈ نہیں دے رہے ہیں ووڈ نہیں دے رہے ہیں لیکن تحریک اللبائک پہ ظلم ہوا ہوئے ہیں اس دی آپ ان کو ووڈ دے رہے ہیں کام انہوں نے کروایا ہے لیکن آپ کا دل اللبائک کے ساتھ دل اللبائک پہ ہے ٹھیک ہے کیسے آپ اللہ کا شکر آپ سکتے ہیں جی الحمدللہ ووڈ بھی آپ کا یہی ہے جی سر تو کس کو ووڈ دیں گے یارے میں تو چاہوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ووڈ دو وہ جب قیامت قریب ہوگی ٹھیک ہے حکمران جاہل ہوں گے یہ اگر ساری دنیا کو پتہ چل جائے تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ووڈ کس کو دیں گے ووڈ سر ہے ووڈ گورنمنٹ جو اس وقت تھی چڑھ رہی ہے اچھی اس کو دیں گے کون تھی اسی چل ابھی تو نگران ہے بھائی جیسے کہ نواز شریف بہت زیادہ یعنی کہ لوگ ان کو لائک کرتے ہیں اور بلاول بٹو جیسے گزر چکے ہیں ایسے لوگوں کو لوگ لائک کرتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کس کو لائک کرتے ہیں اگر نواز شریف آئے تو بیس رہا ہے نواز شریف یا کوئی ایسا شخص ہے دنیا کو جانتا ہو اس حلقے سے نواز شریف کی بیٹی سنا جل سے زیادی ہے تو ٹھیک ہے موسٹ ویلکم ان کو موسٹ ویلکم ان کو باقی کا پتا ہو ان چیزوں کی جس کو تفہید ہوگی جی سر یہ صحیح بنی ہے موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم شکریہ لوگوں کی عوامی رائے اس میں جان رہے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں الکاین ایک سو نس جہاں پہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس کو ووٹ دیں گے سلام علیکم رہائش ہیں آپ یہاں کے جی سٹال اور لوگ نہیں رہائش اسی جگہ کا ووٹ ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں کس کو ووٹ دینے کا فیصل تک کیا ووٹ دیں گے ہم طریقہ لبائک کو طریقہ لبائک کو ان کا کون ہے امیدوار ان کے امیدوار بہت سے ہیں مگر اپنے علاقے سے دیں گے آپ کا علاقہ کون سا ہے ہمارا علاقہ گڑی شو کا ہلکہ این اے ایک سو نس بنتا یا نہیں بنتا یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسے ہو بھائی یہاں کی رہائش ہیں آپ نہیں بھائی میں ہاں کام آیا ہوں رہائش کا ہے آپ کی ووٹ کا ریجسٹر ہے آپ کا ریجسٹرڈ ووٹ میرے کلتے ہیں شباز شیخ شباز شیخ کے لتے ہیں اور ووٹ بھی اسی بھی دیں گے دیں گے اسی کو گفت کو سنویں جی آپ لوگوں کی امامی شیخ نے بہت پانا ہے شیخ نے بہت پانا ہے بڑا ہس کے بھائی کہہ رہا ہے خوشی سے کہہ رہا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ یہاں کی رہائشی ہیں آپ تو کس کو ووٹ دیں گے امران خان کیا وجہ اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے بلکل اللہ ٹھیک کر لے گا ہاں بلکل مہنگائی کم کر لے گا بہت شکریہ یہ بچہ چار دفعہ آ چکا ہے بھائی کس کو ووٹ دیں گے اس نے شیخ کو ووٹ دینا ہے یہ بار بار بچارہ بائیک سے گھوم گھوم کیا ہی جا رہا ہے اور میں کہہ رہا ہے کہ میں نے شیخ کو ووٹ دینا جانتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ادھر کے رہائشی ہیں آپ بلکل تو کس کو ووٹ دیں گے کسی کو بھی نہیں ایسے نہ کہیں نہیں ایسے نہ کہیں دینا چاہیے اگر دیں گے تو دیں گے تو ووٹ دیں گے یہ یہ گفت کو سن رہی ہیں لوگوں کی اور ہمیں رائے جان رہے ہیں کہ لوگ یہ ہمیں رائے سن رہے ہیں لوگوں کی اور لوگوں سے بات کر رہے تھے ہم ہلکا این اے ایک سن نیس کی کہ یہاں پہ کس کو ووٹ دیا جائے گا ہلکا این اے ایک سن نیس یہ نیا ہلکا بنایا گا قومی اسمبلی کے لاہور شہر سے تیرہ نشستیں تھی جن کو اب چودہ کر دیا گیا ہے اب آدھی کی تناسب سے ہلکوں کو کریٹ کیا جاتا ہے ہلکا این اے ایک سو اٹھائیس اور ایک این اے ایک سو تیس پہ یہ ہلکا محیت تھا کس کو ووٹ دیں گے ووٹ ایک دفع سوچنا پڑے گا ہمیں آج یہ دن ہے ایک دفع سوچنا پڑے گا ووٹ کس کو دینا ہے کیا سوچیں گے سوچیں گے کہ کون سی پارٹی اہل ہے اور جس طرح کی سپورٹ مازی میں رہی ہے مازی میں یعنی انیس سو ستانوے میں جس طرح کی کرپشن ہوئی تھی جس طرح کی ریگنگ ہوئی تھی تو کیا آج وہ ریپیٹ ہونے جا رہی ہے اسی طرح دوزار اٹھارک کے اندر ایک سپورٹ ملی تھی آپ کو ایک سپورٹ ملی تھی کیا وہ آج کسی کو مل رہی ہے کیا لیول پلائنگ فیلڈ دیں گے یہ دیکھنا پڑے گا یہ تحقیق اور اس وقت آپ کپ کریں گے کر رہے ہیں اس وقت ہم کر رہے ہیں جاری ہے اس وقت جاری ہے بلکل نکل آئے گا کس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے اب یہ تک فیصلہ نہیں ہوا ہے ذاتی طور پر کس کو ووٹ دیں گے لیکن جب تک یہ آپ کا تین نہیں ہوگا کہ ایک پارٹی کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے جبکہ ایک پارٹی کو فل سپورٹ کے ساتھ ائرپورٹ پر پانچ دس منٹ کے اندر اگر آپ کو لیول پلائنگ فیلڈ کیا ہے دوزار اٹھارہ میں تھی دوزار اٹھارہ میں جتنی ہونی چاہیتی اتنی نہیں تھی دوزار تیس نے بھی نہیں دوزار اٹھارہ میں جو ہوا کیا اس وقت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ کسی سپورٹ کے ساتھ اگر آپ اقتدار میں آگئے ہیں دوزار اٹھارہ میں کیا آج چاہتے کیا وہی کچھ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے بھائی یہ بتا دیں کہ وورڈ کس کو دیں گے آپ وورڈ فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کرنا پڑے گا پرچی بھی دیکھیں گے پرچی بھی دیکھیں گے دیکھیں گے کس کا جو نشان ہے وہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی اچھا بات ہے اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے کچھ اور لوگوں سے جانتے ہیں بھائی جان کیسے ہیں بات تو سنے ریائشی ہے یہاں کے نہیں ریائشی نہیں ہے کہاں کے ریائشی ہے لالپورو والی شاہد پہ ہلکا کون سا بنت ہے آپ کا کچھ علم نہیں ہے ابھی پتہ ہی نہیں پتہ ہی کیا کبھی وورڈ تو دیتے ہیں انشاءاللہ تری کلاب بیک کو دیں گے تری کلاب بیک کو دیں گے یہ وورڈ آپ یہاں کے لئے آئیشی ہو وورڈ بھی یہی ہے کس کو دیں گے نماز شریف کو دیں گے نماز شریف کو کیا وجہ بات دیں گے بس اپنی مرضی بھی ہوتی ہے میری مرضی پر تھوڑی جانا ہے بھائی لیکن کوئی وجہ ہوتی ہے لوجک ہوتا ہے کہ ہمیں ان کا کام اچھا لگتا ہے جو لوڑ میں کراتے ہیں یہ دوسرے لوگ اتنے کام نہیں کروایا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ گفت کو سنی جی آپ نے لوگوں کی اور عوامی رائے آپ سن رہے تھے کہ کس نے بات کرنی ہے جی جی بھائی کیسے ہیں آپ بات تو سنیں آپ یہاں کی رہائیشی ہے کتنی عمر ہے آپ کی میری سیونٹین ووٹ نہیں بنا ووٹ ہی نہیں بنا ان کا یہ بھائی کا یہ وامی رائے جی آپ نے سنیں ہم نے کوششکی کے لوگوں سے بات کریں رینڈم لوگ اس سے بات کریں اور میکسمم جو لوگ یہاں کی رہائیشی ہیں ان سے بات کریں ان سے بوچیں ان کا انتخاب کیا ہوگا وہ کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے اوامی رائے آپ سے سنیں امید کرتا ہے کہ جس طرح ایلیکشن پروسیس آگے بڑھتا جائے گا جبارہ پروگرامز کریں گے آکے امیدواران سے بھی بات کریں گے لوگوں سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ایلیکشن کی جو مکمل گہمہ گہمی ہے اس سے آگاہ رکھیں آج کے پروگرام میں نوازہ سلطان شاہد دے جگہ اللہ نکمہ موسیقی موسیقی